اس کے بعد ایک اور عمل ہے کہ جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جن کو استاد العارفین کہا جاتا ہے یہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے یہ جو دستور العمل اپنا بیان کرتے تھے آپ خود سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے مراجعیں ان کے پاس جاتے تھے امام خمینین کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے آیت اللہ خوئی ان کے پاس دستور العمل لینے کے لیے جاتے تھے اس کے علاوہ آیت اللہ محمد حسین طبع طبعہ ان کے پاس جاتے تھے اور اس کے علاوہ آیت اللہ بہجد بھی ان کے پاس جاتے تھے اور سید حاشم حدداد جو کتنے مشہور اور رفع میں سے گزرے ہیں یہ ان کے پاس جاتے تھے امام خمینین جملہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے متعلق فرماتے تھے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی عظمات اور مقام توحید کا ایک عظیم پہاڑ تھے پہاڑ عظمت کا پہاڑ اور مقام توحید کا ایک پہاڑ باقاعدہ اپنی کتاب جو جہاد اکبر ہے اس میں امام خمینین نے ان کے متعلق جملہ فرمایا ہے اور آیت اللہ محمد حسین طبعہ طبعہ فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ سب کا سب وہ ہے جو کہ میں نے حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی کے سے تمسک کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو کر آسل کیا باقاعدہ جو عصوہ عارفان جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول پھر ایک اور دوسری کتاب ہے روح مجرد اس میں بھی حاشم حداد نے آیت اللہ علی آقا قاضی کے اہمیت بتا رہا ہوں جنہوں نے دستور العمل ان مراجع کو بتایا تھا اور کتنے بڑے مقامات پہ سارے پہنچے جو بھی آپ کے آگے سامنے پیش ہونے والا فرماتے ہیں حاشم حداد کے صدر اسلام سے لے کر آج تک استاد علی آقا قاضی سے بڑھ کر اتنا جامع عارف کوئی نہیں گزرا کہ جتنا ان کی شخصیت اسلام کے شروع سے لے کر اور اب تک موسیقا موسیقا